پی جے رانوما حماد اصر نے روپوشی خاتم کر دی منظر عام پر آکے پارٹی کے مرکزی سیکیٹریٹ پہنچے تو اسلامباد پولیس گرفتار کرنے پہنچ گئی حماد اصر پولیس کے آنے سے پہلے ہی نکل گئے پولیس ناکام ایٹی آئی رانوما ڈاکٹر یاسمین راجد کی کوٹ لکفر جیل میں طبیعت ناساس آئی بلڈ پریشور کے باعث سیمیسز ہسپتار لاخار پنتقل علاج موالچہ جاری قاتلانہ حملہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کل جو قاتلانہ حملہ ہوا رب العزت نے رعوف حسن صاحب کو ایک دوسری زندگی دی ہے جنہوں نے مارنے کی کوشش کی انہوں نے کوئی قصر چھوڑی نہیں جو ایف آئی آر لوج کی ہے اسلام آباد پولیس تھے اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں ایک کیس کو خراب کرنے کی کوشش ہے اسلام آباد پولیس کی سیدھا ایک قاتلانہ حملہ ایک اسیسنیشن اٹیمٹ کی جاتی ہے آپ لپٹی لپائی کر کے اس ایف آئی آر کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں عدلیہ سے یہ رعوف حسن صاحب کا کیس اس پہ جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے پی ٹی آئی کا رعوف حسن پر حملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ حملے کی ایف آئی آر بھی مسترد کر دی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں رعوف حسن پر حملے کے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات نہیں اسلام آباد پولیس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے عدلیہ اس کیس پر فیل فارڈ جوڈیشن کمیشن بنائے رعوف حسن نے کہا حملہ آوروں کا حدف میری گردن تھا پوری منظوبہ بندی سے حملہ کیا گیا جبر کے باوجود پی ٹی آئی اور عوامی حمایت ختم نہیں ہو سکتی اودرڈ چیئرمین پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے کہا رعوف حسن پر حملہ تحریک انصاف کی قیادت پر حملہ ہے رعوف حسن پر حملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے نیپ ترامیم کیس میں بانی پی ٹی آئی اپنا مقدمہ خود لڑیں گے سمات براہ راست دکھائی جائے رعوف حسن پر حملے کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچائیں گے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر کا سینٹ میں اظہار خیال کہا تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے جلد ملجمان کی شناخت ہو جائے گی رعوف حسن پر حملے جیسے واقعات نہیں ہونا چاہیے ادھر ترجمان پی ٹی آئی رعوف حسن پر حملے کا مقدمہ درج اقدام قتل اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کی دفعات شامل تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ایرانی صدرہ رفقہ کی نماز جنازہ تحران میں آدھا نماز جنازہ ایرانی سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی شرکت کے لیے عوام قسم اندر خواتین کی بڑی تعداد موجود تدفین کل وشد میں امام علی رزق کے روزہ کے آہاتے میں کی جائیں گی ادھر وزیراعظم شہباز شریف رزرا کے ہمراہ تحران پہنچ گئے ایران کے عبوری صدر محمد مقبر اور دیگر حکام کے ساتھ ملاقات ابراہیم رئیسی اور دیگر کی شہادت پر اثار تازیت ادھر گوادہ سن کی اسلام آباد میں ایرانی سفارت خان عامر کامران ٹیسوری کی ایرانی سفیر سے ملاقات ابراہیم رئیسی کے انتقال پر تازیت کی نورویز، سپین اور آئرلینڈ کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان ہسپانوی پارلیمنٹ نے وزیراعظم کے فیصلے کی حمایت کر دی ہسپانوی وزیراعظم نے کہا یہ فیصلہ صرف امن کے لیے ہے آئرش وزیراعظم کا کہنا ہے دو ریاستی حل ہی واحد قابل اعتبار آستا ہے نورویجن وزیراعظم نے کہا مشرق وستہ میں امن کے لیے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا ضروری ہے سعودی عرب، اردن، حماس اور فلسطینی اتھارٹی کا فیصلے کا خیر مقدم اسرائیل ناخش تینوں ممالک سے سفیر واپس بلانے کا اعلان ادھر غزہ میں اسرائیل کی بمباری جاری مزید بیسیوں فلسطینی شہید گوگوں کے ہزاروں لاکھوں ووٹ سے منتخب ہونے والے ایک ایک رکنے صوبائی اسیمبلی اس کے علاوہ باقی سب کی عزت ہے پاکستان آئین پاکستان صرف ججز کی عزت کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتا ہے حالکہ وہ عوامی نمائندوں کی عزت کے حوالے سے بھی گفتگو کرتا ہے یا کسی بھی دارے میں بیٹھے ہوئے موزز افراد کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہماری عزتیں اچھالیں سلیم کوسر نے کئی دہائیوں پہلے کہا تھا تم نے سج بولنے کی جررت کی یہ بھی توہین ہے عدالت کی اس کے بھی کوئی قوائد و زوابط تیہ ہونے چاہیے توہین کس کی ہو سکتی ہے میں سزاوار کس طریقے سے ٹھہرایا جا سکتا ہوں آپ کی عزتیں ہماری عزتیں ہیں اگر آپ کی جانب سے جناب سیلیکٹیو جسٹس ہوگا اور ڈیسیشنز ہوں گے تو پھر لوگ آپ پہ سوال اٹھائیں گے جو کہ اصل میں آپ کی حتک ہوگی اگر آپ سیسیلین مافیا اگر آپ گوڈ فادر اگر آپ پروکسی اور اگر اس طرح کے الفاظ کہیں گے آپ خود ہی غور کر لیجئے کہ اس طرح کے الفاظ کون برداشت کرے گا ہم آپ کے رکھوالے ہیں آپ ناہل بھی کریں تو ہم نے آپ کی ناہلیاں آپ نے پھانسی کے پھندوں سے بھی جولا ہے تو سیاستدان چھک کر جول گئے ہیں لیکن آپ کی عزت پر فرق نہیں آنے دیا لیکن بس کریں سینیٹر فیصل سبزباری اور سینیٹر طلال چادری کی عدلیہ پر تنقید ایمکیم راہنما نے کہا لاکھوں ووٹ لینے والوں کے علاوہ باقی سب کی عزت ہے آئین صرف ججز کی نہیں عوامی نمائندوں کی عزت کی بھی بات کرتا ہے یہاں توہین توہین کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو حق نہیں کہ وہ ہماری عزتیں اچھالیں انفرادی اور مشترکہ عزتوں کو اچھالنے کا حق کسی کو نہیں ٹی وی پر سوا سے شام تک ریمارکس کا کھیل چلتا ہے توہین کس کی ہو سکتی ہے اور کس کی نہیں تائین ہونا چاہیے اس ایوان کا نمائندہ اپنے لوگوں کی پروکسی ہے تلال چودری نے کہا خاص کارکنوں کو سیلیکٹیو توہین عدالت کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے عدالت اپنا وقار اپنے فیصلوں سے بلند کرے اگر آپ سیسیلین مافیا گوڈ فادر اور پروکسی کے الفاظ استعمال کریں گے تو کون برداشت کرے گا جب غیر اخلاقی غیر ضروری غیر اسلامی قسم کے کیسے عمران خان پر بنائے گئے جن کا آج صفایہ ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی جائے گا اور ان کو قید اور ان کی بیگم کو قید کیا گیا کس نے یہاں بات اٹھائی جب ہماری پارٹی کو جھنڈا لے رانے کی اجازت نہیں تھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی اور باقی بھی تمام لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا کس نے آواز اٹھائی بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف کیسز پر آواز کیوں نہ اٹھائی گئی پی ٹی آئی کے سنٹر محسن عزیز کا حکومتی راکین کو جواب کہا شاہد خاکان مشاہد حسین جو کہہ رہے ہیں اس پر بات کیوں نہیں کر رہے ایک چیف جس نے کہا الیکشن کرائے جائیں اس پر عمل نہ ہوا اس ایوان نے اس پر بات کیوں نہ کی گئی ایک جج نے ہفتے کے روز عدالت کھولی نواز شریف کی صحت کی زمانت مانگی ہم نے اس وقت بات کیوں نہیں کی جی ایو آئی فے کے اس طرح کامران مرتضی نے کہا تاثر مل رہا ہے جلاس بلانے کا مقصد ایک کی ہے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹس کے ججز نشانے پر ہیں لگتا ہے پروکسی کچھ ججز کے خلاف شروع ہوئی ہے اس طرح ججز کے ساتھ نہ کریں اتنے بڑے اہدارے کو اس طرح سے خراب نہ کیجئے علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا آئین بنانے والوں کو نہیں آئین توڑنے والوں کو سزا دینی چاہیے اوری طور کے اوپر انکواری کمیٹی آج یہ اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور یہ دو ہفتے کے اندر اندر اپنی تمام فائننگز کے ڈیویلیمنٹس کا بیسز کیا تھا سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہمارا مشن کتنے حد تک کامیاب ہوا اور یہاں نعبت کیسے پہنچی تو یہ دو ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ دے گا پہلے نوٹیفائی کر دیں گے اپنے پروسس کو مکمل کر کے جو انٹرنل کرغستان فسادات پاکستانی حکومت کا انکواری کمیٹی بنانے کا اعلان کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ ہوگی نوٹیفیکیشن نہ جاری ہوگا وزیر خارجہ ساگدار کی نیوز کانفرنس کہاں بشکیق میں حالات مکمل طور پر معمول پر آگئے فسادات کے ذمہ داروں کا تائین کر کے گرفتار کر لیا گیا کرغست صدر نے بشکیق فسادات پر سخت نوٹس لیا غیر ملکی طلبہ بھی خوف کا شکار ہیں زخمی تین میں سے دو پاکستانی طلبہ کو ڈسچارچ کیا جا چکا ایک پاکستانی طالب علم ابھی تک اسپتال میں زیر علاج ہے فائنل یئر کے طلبہ ڈگری لینے کے لیے ممکنہ طور پر کرغستان میں ہی رکیں گے اب تک چار ہزار دو سو بارہ طالب علم پاکستان واپس آ چکے ایک اور خصوصی پرواز ایک سو ستاسی طلبہ کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی خصوصی پروازوں کی ملتان اور پشاور بھی آمد پاکستان وان چائنہ اصول پر کاربند تائیوان چین کا حصہ ہے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں صدر مملکت آسیف علی زرداری کا پاکستان میں چینی میڈیا کو انٹرویو کہا پاکستان ہمیشہ چین کے ساتھ کھڑا رہے گا پاکستان چین کے بنیادی مفادات کا تحفظ کرے گا پالسیوں کا تسلسل چین کی معاشی کامیابیوں کی اہم وجہ ہے پاکستان چین کے ترکیاتی عمل میں مزید شامل ہونے کی امید رکھتا ہے ملک کے بیشتر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں آگئے سندھ میں سورج آگ برسانے لگا مہنجداروں میں پارا انچاس نگری تک پہنچ گیا لاہور میں پارا چوالیس اور احساس چھالیس نگری ہو گیا گرم ہوا نے شہریوں کے مولال کر دیئے پنجاب میں چرین پرین بحال ملوچستان میں شدید گرمی کا راج سبی میں درجہ حرارت اٹھالیس کو چھو گیا گرمی کے ساتھ لوڈ شرڈنگ میں بھی اضافہ بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار آٹھ سو پینٹالیس میگا وارڈ تک پہنچ گیا ذرائع کے مطابق شہری علاقوں میں لوڈ شرڈنگ کا دورانیا چار سے چھ گھنٹے ہو گیا دہات میں چھے سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شرڈنگ جاری ادھر کراچی میں لوڈ شرڈنگ نے شہریوں کا پارا ہائی کر دیا راک گئے مشتل مظاہرین کا سرجانی پاور ہاؤس پر دھاوا عوام نے شدید پتھراؤ بھی کیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کراچی میں لوڈ شرڈنگ سے کسی کا انتقال ہوا تو پرچاپ کے الیکٹرک کے خلاف کٹے گا سبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے سندھ اسمبلی اجلاس میں واضح کر دیا کہا بجلی کے بل زیادہ آ رہے اوپر سے لوڈ شرڈنگ کا عذاب ہے کہیں کوئی سہولت ملتی ہے تو ٹیکس لگا کر روکنا نہیں چاہیے وزیر اعلیٰ پجام مریم نواز کے اچانک راول پنڈی آمار نور خانے بیس سے سیدھی ہولی فیمی ہسپتال پہنچیں انتظامیاں کی دھوڑیں لگ گئیں ادھر راول پنڈی اور فصل آباد میں ویمن جیلوں کے قیام کی اصولی منصوری وزیر اعلیٰ پجام مریم نواز نے جیل ریفارمز کا جام میں پلان طلب کر لیا ادھر وزیر اعلیٰ پجام کا خواتین کو با اختیار اور خود مختار پڑانے کمیشن خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے کے لیے چار ڈرائیونگ سکولز کائے ملکی معشد کے حجم اور پاکستانیوں کی فیقہ سامدن میں اضافہ حجم تین سو اکتالیس ارب ڈالر سے بڑھ کر تین سو پہ چھتر ارب ڈالر تک پہنچ گیا روا مالی سال چون تیس ارب ڈالر کا اضافہ ریکارڈ ملکی معشد کا مجموعی حجم ایک سو چھے خرب پینتالیس ارب روپے ریکارڈ پاکستانیوں کی مہانہ فیقہ سامدن سات ہزار پانسو چوالیس روپے تک بڑھ گئی اپوزیشن کا مولانا فضل الرحمن سے رابطہ عمر ایوب کے قیادت میں آج رات ملاقات ہوگی حکومت مخالف تحریک کو حتمی شکل دی جائے گی مولانا فضل الرحمن پرانے دوست پی ٹائے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں حکومت کے ساتھ بل کر پاکستان کے مسائل حل کر رہے ہیں قائم اقام صدر یوسف رضا گلانی کا دورہ کراچی مزار قائد پر حاضری فاتح خانی کی میڈیا سے گفتگو میں بولے پاکستان میں مسائل ہیں ملک کے لیے سب کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا ادھر یوسف رضا گلانی کی پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیار پیپلز پارٹی کو حد تک عزت بل دوہزار چوبیس پر تحفظات پارلیمان لیڈر پیپلز پارٹی پنجاب علی حیدر گلانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا کی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے پیپلز پارٹی سے حد تک عزت بل سے مطالق موچھا گیا نہ بتایا گیا رہنوان پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کہتے ہیں نون لی کے حد تک عزت بل میں پیپلز پارٹی کا کوئی حصہ نہیں پنجاب حکومت کو صحافتی تنظیموں سے مذاکرات کرنے چاہیں صحافتی تنظیموں نے حد تک عزت بل مسترد کر دیا قالا قانون خرار جوائنٹ ایکشن کامیٹی کا عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان سی پی اینی ایم این پی بی اے اے پی این ایس اور پی ایف یو جے کی جوائنٹ ایکشن کامیٹی کا ورچول اجلاس بل کے خلاف جد جہد کو آگے بڑھانے کا فیصلہ بلکل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا احتجاج مظاہروں اور دھرنوں سمیت ہر آپشن پر عمل ہوگا سن کے سینئر وزیر شرجیل لینا میمن کے احکام بھات پر محکمہ ایکسائز میں ریپیڈ ریسپانس یونٹ کائیں شرجیل میمن کہتے ہیں ریپیڈ ریسپانس یونٹ ہفتے کے ساتھ دن چوبیس کھنٹے کام کرے گا ڈی جی ایکسائز کے دفتر میں ریپیڈ ریسپانس یونٹ کا دفتر قائم کر دیا گیا یونٹ منشیات کے خلاف کاروائیوں کو یقینی بنائے گا ڈی جی ایکسائز ریپیڈ ریسپانس یونٹ کے سربراہی کریں گے پاکستان کی نیشنل سپیس ایجنسی سپارکو کا ملٹی مشن کمیونکیشن سیٹلائٹ لانچ کرنے کے اعلان پاک سیٹ ایم ایم ون تیس مئی کو شیچینگ لانچ سینٹر چین سے بھیجا جائے گا ترجمان سپارکو حسام قان نے کہا قومی خلائی پروگرام دوہزار سینٹالیس کے تحت سیٹلائٹ لانچ کرنے پر خوشی ہے منصوبہ عوامی جمہوریہ چین اور پاکستان کے درمیان تقنیقی تعاون کی علامت ہے کراچی میں پی آئی اے کے تیارہ حادثے کو چار سال بیٹ گئے حادثہ رنوے سے چند فرلانگ دور پیش آیا پرواز قریبی آبادی پر گری ائر ٹرافک کنٹرولر نے کپتان کو کئی بار باور کروایا بعد میں لینڈنگ کرنے کی اجازت دی گئی ریپورڈ میں واقع کو انسانی غلط قرار دیا گیا گرین شرٹس کا انگلینڈ کے خلاف پہلا امتحان پہلا ٹی ٹوانٹی میچ آج لیڈز میں کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات ساڑھے دس بجے شروع ہوگا لیڈز میں موسیتا دھار بارش میچ متاثر ہونے کا خطشہ